ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور کیا حال جار ہے ٹھیک ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ لینڈنگ کو کیسے فاسٹ کیا جائے آئیے دیکھتے ہیں کیسے بھائی نہیں چھتا کہ لینڈنگ بھائی یہ اکثر قومن قویسٹن ہے کہ لینڈنگ کرنی نہیں آتی صحیح طرح سب سے پہلے تو آپ نے جہاں پہ مارک لگانا ہے گرونرس پہ مارک لگانا ہے پورا اس کو دوبانا ہے اس سائیڈ پہ کھڑنے کے لیے سیدھا نہیں لے کے جانا ہے اسے سیدھا نہیں لے کے جانا ہے اس کو نیچے کی طرف جھکانا ہے اگر پاس ہوا تو اسے جلدی سے جلدی نیچے کریں دیکھیں ایسے ایسے نیچے کریں اور اس کو لیفٹ سائیڈ جون صاحب کا ہاتھ ہے جدھے جا رہے ہیں جدھے کھڑنے کے موو کرنا ہے دیکھیں کتنی جلدی لینڈنگ ہوئی ہے اگر آپ کو ایسے نہیں پاتا چلے گا آپ نہ کر کے دیکھیں سیدھا نہیں کھڑنا لینڈنگ کو سیدھے اوپر کی سائیڈ پہ نہیں کھڑنا اس کو نیچے جھکانا ہے اور تھوڑا ٹیڑا کر کے لینڈنگ کرنی ہے جو آپ کا جو آپ کا جو بندہ ہے نا وہ بلکل ایک سائیڈ پہ جہاز گر جیسے جہاز نیچے آتا ہے نا ایک سائیڈ کو جاتا ہے جنگی جہاز ایسے آپ نے نیچے آنا ہے ابھی پھر سے لینڈنگ کر کے لکھا دیتا ہوں دوسری ٹائم ابھی آپ دیان رکھئے گا کہ میں جو ہے یہ پہلے تو مار کے لکھا لیتا ہوں کہاں پہ جانا ہے دور جانا ہے تو تھوڑا سیدھا لے کے جانا ہے اس کو بلکل اوپر کے پھر تھوڑا پاس جا کے دو سو منٹر جب رہ گیا تو پھر اس کو ایسے قرآس میں اڑتا ہے دو سو چوتیس آپ حساب لگائیے گا کہ دو سو چوتیس کہاں پہ سپیڈ آگیا دو سو چوتیس بطلب سپیڈ کس سائیڈ پہ بار رہی ہے اگر آپ سیدھے لے کے جائیں دور ہے سیدھے لے کے جائیں سٹین آگئی ابھی تھوڑا پاس آگئے نا جب اتنی دور پھر اس کو سائیڈ پہ لے کے جانا ہے دیکھیں کیسے لینڈنگ ہو رہی ہے سیدھا نہیں میں کر رہا ہے اس کو ایک سائیڈ پہ یہ جو جگل والا بٹن ہے یہ دیکھیں ایک سائیڈ پہ کونے پہ ایسے لینڈنگ ہو گئی جو دیکھیں بندے اتر رہے ہیں تو آپ نے لینڈنگ کے ٹائم پہ ہم ہی دیں کہ سمجھ آگئے لینڈنگ کر کر کے دیکھیں سوڑوں میں چلے جائیں سوڑوں میں اتر رہے ہیں کہ بار بار دیکھیں ویسے آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی جب تک آپ کریں گے نہیں لینڈنگ بہت اچھے سے پلیئر ہوئی ہے جو میرے ساتھ گیلتے لیے کافی دیکھیں لینڈنگ کے ٹائم پہ کمزور ہو جاتے ہیں پلیئر اچھے ہوگی بندے آگئے بندے ماندے آپ نے سب سے پہلے سے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو جگل والا بٹن ہے وہ ایک سائیڈ پہ اگر آپ کا لیفٹ ہینڈ ہے لیفٹ سائیڈ پہ مطلب لیفٹ سائیڈ پہ ہونا چاہیے بلکل سیدھا نہیں ہونا چاہیے اگر رائٹ اترنا ہے تو رائٹ سائیڈ پہ ہونا چاہیے اور ایک اور مین بات کہ بلکل کہتے ہیں سر پہ میڈس پہ نیچے آگئی مسال ہے پاور پلانٹ آگیا بلکل اس پہ اوپر جو جہاز آگیا تو اس ٹائم پہ نہیں اترنا اسی ٹائم پہ تو اصل لینڈنگ ہوتی ہے جب آپ بلکل سر پہ آئیں بلکل آپ سر پہ آ جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اپنی لینڈنگ ابھی پھر دیکھیں میڈس ٹین میں پھر سے آ رہے ہم تیسری بار لینڈنگ کر رہا ہوں یہ تھوڑا پیچھے تھا لیکن اس کو میں نے تھوڑا ٹیڑا کر دیا ٹیڑا کر کے لے کے جا رہا ہوں اور دونوں ہاتھوں سے اپنے سینک موبائل کو دبانا ہے اچھی طرح سے فول کر کے دیکھنا ہے کہاں پہ جا رہا ہے آپ کا سپیٹ بار رہا ہے کس سائیڈ پہ بار رہا ہے ادھر ادھر گھما کے دیکھنا ہے یہ دیکھیں سیکنٹوں میں آپ کی لینڈنگ ہوگی سیکنٹوں میں بندے بڑے اترانے تو ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگیں تو لائک کریں پھر سمجھ نہیں آئی تمہارا کمنٹ کر دیں میں پھر سے اپنے پھر لینڈنگ کی ہے ابھی آپ کو سمجھ تو آگئی ہوگی آپ نے جگل والا بٹن جو ہے اور دوسرا جو تھوڑا ساتھ والا ہوتا ہے آپ کے کیمرہ موونگ والا جو ہوتا ہے جہاں پھر ہاتھ ان دونوں کو نیچے کی طرف دبا کے رکھنا ہے نیچے سمجھتے ہیں مطلب آپ نیچے جا رہے ہیں تو ان کو لیفٹ سائیڈ یا رائٹ سائیڈ کے بالکل اوپر کر کے نیچے دبانا ہے تاکہ جو جلدی سے جلدی ہیسے تو امیر ہے سمجھ آگئی ہوگئی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ آیا نا سمجھ آئے تو کمنٹ بتا دینا کوئی اور ٹاپک ہے تو اس پہ بھی کمنٹ کر دینا میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ ملتے ہیں